انجہ قدال حکومت دلی میں ایک دن میں کرونا وارس کے ساڑھے آٹھ ہزار نئے کیسز سامنے آئے ہیں جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے یہ آدھا دو شمار ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب دلی میں فضائی آلودگی کی سطح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اسی ہفتے دیوالی بھی ہے ویسے تو اب تک کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤ اور فضائی آلودگی کے درمیان براہ راست تعلق کی تصدیق نہیں ہوئی ہے تاہم طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں کوویڈ کی سنگین کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے رجنی ویدی ناثن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں خدیج عارف انڈیا میں بڑی شادیوں کے دن چلے گئے یہاں شادی میں مہمانوں کے تعد ہزاروں میں ہو سکتی ہے لیکن آج کل دلی میں آپ دوستو سے زیادہ مہمان نہیں بلا سکتے اور اب شادیوں کے موسم میں کوویڈ کی کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں امیر لوگ تو کسی نہ کی طرح حفاظتی اقدامات کے ساتھ تقریبات مناقض کر رہے ہیں جتنے مہمانوں کو یہاں بلایا گیا ہے اور میرے عملے کے تمام لوگوں نے فنکشن سے پہلے ٹیسٹ کروا لیے تھے سب کے ریزلٹ نیگٹیو آئے اس لیے مہمان بڑے آرام سے اگلیسے سے گلے مل رہے ہیں مہمان کم ہوں تو لوگ اگلیسے کے قریب بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ مناظر تو کسی چھوٹی تقریب کے نہیں ہیں لاکھوں لوگ دیوالی کی تیاری کر رہے ہیں اور دلی کی کچھ بازاروں میں خریداروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے آپس میں ملنا ملانا انڈین قوم کی خمیر میں شامل ہے اور کرونا کی وبا میں اضافہ کے باوجود اس مارکٹ میں ہمیں کوئی شخص دوسرے لوگ ڈاؤن کے لیے تیار نظر نہیں آیا باہر اتنا رش ہے کہ آپ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ باہر نکلوں یا نہ نکلوں لیکن خیر ہے ہمیں مزا کرنا چاہیے یہ تہوار کے دن ہے میرے خیال میں اب لاکڈاؤن کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ سہتیاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے لوگ پہلے ہی بہت تنگ آ چکے ہیں لوگ گھروں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ان دنوں خریداری کے لیے معمول سے کم لوگ نکل رہے ہیں دکانداروں کو کہنا ہے کہ اس سال دیوالی پر ان کا کاروبار مشکل میں ہے وسنتی نے ساری زندگیاں کٹ پھٹلیا بنانے کا کام کیا ہے ان کا خاندان کئی نسلوں سے یہی کام کر رہا ہے لیکن آج سے پہلے کسی نسل کا واسطہ کروڑا وائرس سے بھی تو نہیں پڑا تھا انڈیا میں کروڑوں غریب لوگوں کی کفالت کا کوئی نظام نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت دوبارہ لوگ ڈاؤن سے گریس کر رہی ہے لیکن کروڑا سے بچاؤ اور ان لوگوں کی مشکلات کے درمیان توازن قائم رکھنے کی ایک اپنی قیمت ہے دلی میں مریضوں میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے آئی سی او میں جگہ کم پڑھ رہی ہے اور فضائی آلودگی سے ہونے والی بیماریوں سے ہسپتالوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں یہ بڑا ہولناک وقت ہے آئی سی او مریضوں سے بھرے پڑے ہیں میں تو یہ سوچ کے کانپ جاتا ہوں کہ اگر تعداد یوں ہی بڑھتی رہی تو ہم اتنے زیادہ مریضوں کو کیسے سنبھالیں گے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ دیوالی کے آتے آتے حالات بتر نہ ہو جائے اس مندر میں تو سیکیورٹی گارڈ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر لوگ خوشیہ مناتے ہوئے پابندیوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ خوشیہ جلد مان پڑ سکتی ہیں